اتحاس کے سب سے خطرناک جیل پیٹیسٹی پریزن سن انیس سو انچہ سے انیس سو ایکی آون تک رومانیا میں بنا یہ جیل دنیا کے سب سے بدنام ایکسپیریمنٹ کا گھر تھا جس کا نام پیٹیسٹی ایکسپیریمنٹ تھا اس کی پروپر جانکاری تو میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن جو مجھے پتا ہے وہ بتا دیتا ہوں اصل میں یہ ایکسپیریمنٹ جیل میں بند قیدیوں دوارہ ہی شروع کیا گیا تھا اور یہ وہ قیدی تھے جو اس سمیہ کی کومینسٹ سرکار کے خلاف تھے انہوں نے اپنا ایک ارگنائزیشن بنایا جس کا نام ODCC یعنی کی ارگنائزیشن آف پریزنر وید کومینسٹ کانوکشن تھا اس ایکسپیریمنٹ میں وہ جیل میں بند قیدیوں کو جاگرو کرنے کے بہانے ان کو ہر سنبھاؤ طریقے سے ٹورچر کرنے لگے جیسے کی وہ کسی بھی قیدی کو اٹھا کر ایک بلب کے سامنے کھڑا کر دیتے اور کہتے کی اب اس بلب کو پانچ گھنٹے تک بینا پلک جھپکائے دیکھو اس کے علاوہ وہ دو قیدیوں کو آپس میں اس طرح سے بھڑواتے جب تک ان کے سر نہ فوٹ جائیں وہ ایک طرح کی ریگنگ کر رہے تھے اور قیدیوں کی جس میں وہ پورے جیل کے باتروم تک عام قیدیوں سے صاف کرواتے تھے اس وجہ سے اب سبھی عام قیدی مجبور ہو چکے تھے اور DCC کو جوائن کرنے کے لیے یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ سارا کام جیل کے مکہ ادھیکاری کے کہنے پر ہو رہا تھا یہ سب 1952 میں جا کر ختم ہوا جب دیش میں سرکار بدلی لیکن اتنے سمیہ میں تقریباً 700 قیدیوں کو ایسا ٹورچر کیا گیا کہ اس میں سے 30 قیدی موت کے موں میں سما گئے دمی مرٹین اور یہ ایک جیل کم بلکہ ایک سیور زیادہ لگتا ہے کیونکہ یہ دھرتی سے 12 فٹ نیچے گفاؤں میں بنا ہوا ہے ساتھوی شتابدی میں بنا می مرٹین سپیشلی قیدیوں کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا یہاں کسی بھی طرح سے سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور اس جیل سے باہر نکلنے کا ایک ماتر راستہ تھا یہ کونہ اس پر چڑھ کر ہی یہاں سے باہر نکلا جا سکتا تھا سولیوسٹ نام کے ایک ویگینک نے اس پر بہت سی ریسرچ کری جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسا جیل تھا جس نے انسان کو اصل میں یہ بتایا کہ اندھیرے کا ڈر کیا ہوتا ہے اتنا ہی نہیں اس جیل کے اندر صرف ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جن کو موت کی سجا دی جاتی تھی اس جیل میں رکھے جانے والے کسی بھی قیدی کو کسی بھی طرح کا کھانا نہیں دیا جاتا تھا انہیں مجبوراں پانی پر جندہ رکھا جاتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سینٹ پیٹر اینڈ پال جیسے لوگوں کو بھی اس جیل میں ہی رکھا گیا تھا اس جیل میں اپنی سجا کاٹنے کے بعد انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اسی وجہ سے آج یہ جگہ ایک جیل کم چرچ زیادہ بن چکی ہے سچ میں یہ جیل اپنے جمانے کا نرک ہوا کرتی تھی آگا پریزن منگولیا سن 1916 میں نیوٹرلسٹ روئے چیپمن انڈریوز جنہوں نے پورے ایشیا کی یاترہ گری اور سن 1921 میں اپنی پوری یاترہ کے انوباؤ پر ایک کتاب لکھی جس میں منگولین پلینز کا جکر تھا اور یہی سے شروعات ہوتی ہے ایک ایسے جیل کی جسے آج بھی سب سے خطرناک جیل میں شمار کیا جاتا ہے اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اس جیل میں ایسے ایسے کمرے دیکھے جن کے اندر کوفینز رکھے ہوئے تھے یہ کوفینز چار فٹ لمبے اور دو فٹ چوڑے تھے اور یہ جھگہ تھی آگا پریزن اصل میں جو کوفینز ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی سمان رکھنے کے ڈبے نہیں تھے بلکہ قیدیوں کو رکھنے کے سیل تھے اور ان سیل کے اندر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور سوچ کر دیکھئے ایک چار فٹ لمبے اور دو فٹ چوڑے ڈبے میں پانچ ساڑے پانچ فٹ کا آدمی کیسے بیٹھے گا اور وہ کیسے سوئے گا آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ یہ جیل کتنی کرور تھی اس سیل کے سائیڈ میں ایک چھوٹا سا چھید بنا ہوتا تھا جسے قیدی اپنا ایک ہاتھ باہر نکال سکتا تھا جس کے بعد ان سیل کو ایک ڈھککن سے بند کر دیا جاتا تھا اور اسی چھید کے سہرے قیدیوں کو کھانا بھی دیا جاتا تھا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سجا یہیں ختم ہو جاتی ہوگی لیکن یہ تو اس سجا کی بس شروعات تھی یہاں قیدیوں کو کھانا دینے کا بھی دن ہوتا تھا جہاں ہرے قیدی کو یہاں صرف ہفتے میں دو بار ہی کھانا دیا جاتا تھا ساتھی اس کے دونوں پیر بھی بان دیے جاتے تھے اپنے اس سیل میں سجا پوری کرنے کے بعد قیدیوں کو موت کی سجا دی جاتی تھی لیکن آدھے سے زیادہ قیدی تو اس کوفن میں رہتے ہوئے ہی مر جاتے تھے کیمپ ہمٹر ملٹری پریزن جورجیا سن 1964 میں امریکن سیویل وار کے دوران بنایا گیا کیمپ ہمٹر ملٹری پریزن اپنے جمانے کا سب سے بڑا جیل ہوا کرتا تھا اس جیل کو انڈرسن ویلے کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس جیل میں ایک سمیہ پر دس ہجار سے زیادہ قیدی رکھے جا سکتے تھے لیکن مجبوراً اس میں ایک سمیہ پر چالیس ہجار سے زیادہ قیدی ٹھوس ٹھوس کر رکھے گئے اب اتنی جارہ سنکھیا کو دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہاں پر کتنی سمسیاؤں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہوگا اس جیل کو بہت جلد باجی میں بنایا گیا تھا اور یہ پوری طرح سے بنا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے اس کا ادھگھاٹن کر دیا گیا اس جیل میں نہ ہی بیرک تھی اس لئے قیدیوں کو کھلے آسمان کے نیچے رکھا جاتا تھا سبھی قیدیوں کو ایک کمبل دیا جاتا تھا جسے وہ یا تو اوڑ سکتے تھے یا پھر اس سے اپنا تمبو بنا سکتے تھے اس سے پریشان ہو کر بہت سے قیدیوں نے تو جیل کے پریسر میں ہی کھڑا کھود کھود کر خود کے لئے سیل جیسا تیار کر لیا تھا یہ جیل ایک نہر کے کنارے بنا ہوا تھا اور جب بھی نہر میں پانی کا لیول بڑھتا تو وہ سارا پانی اس جیل میں گھش جاتا بدقسمتی سے جلدی ہی اس نہر میں سیور کا پانی بھی چھوڑا جانے لگا اور وہ سارا پانی اب جیل میں آ کر رکنے لگا اب آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ گندے پانی میں چوبیس گھنٹے رہنے کی وجہ سے کتنی بیماریاں وہاں کے لوگوں میں فیل گئی ہوں گی دھیرے دھیرے کر اس جیل میں کھانے کی سپلائز بھی کم ہوتی گئی اور اب قیدیوں کو دن میں صرف ایک بار ہی کھانا دیا جانے لگا اور وہ کھانا بھی بہت زیادہ گھٹیا کوالیٹی کا تھا جو دکینٹ میں اس جیل کو بند کر دیا گیا لیکن تب تک اس جیل کے اندر رہتے ہوئے تیرہ ہجار سے زیادہ قیدیوں کی موت ہو چکی تھی جب اتنی بڑے پیمانے پر موت کا آگڑا دنیا کے سامنے آیا تو پوری دنیا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور تب سرکار نے اس جیل کے کمانڈر ہنری ویرز سے ان حالاتوں پر جواب مانگا تو وہ جواب دینے میں پوری طرح سے ایسفل رہے جس کے بعد ان تیرہ ہجار سے زیادہ ہتیاں کا پورا ٹھیکہ ہنری کے سر پر فوڑ دیا گیا اس لیے ان کو بھی موت کی سجا سنائی گئی ایک سمیں تھا جب پرازیل کے کارنڈی رو پینٹ اینٹری میں سات ہجار سے زیادہ قیدیوں کو رکھا جاتا تھا لیکن یہ جیل تو صرف دو ہجار قیدیوں کو رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی اس لیے پرنام صوروپ اس جیل میں ہر سو قیدیوں پر صرف ایک گارڈ موجود تھا اب اتنے زیادہ قیدی اور اتنی کم سیکیورٹی تو حالات تو بگڑنے ہی تھے سب سے پہلی بات جیسے ہی کوئی بھی قیدی اس جیل میں آتا تو اسے یہاں اپنے لیے جھگہ بنانے کے لیے پہلے ادھیکاریوں کو کرایا دینا پڑتا تھا اور کرایا بھی ہر کسی سے دو تین سالوں کا ایڈوانسی لیا جاتا تھا جبکہ ان کی سجا چاہے چار یا چھے مہینے کی ہی ہو لیکن کرایا دینے والے ہر قیدی کو اندر بہت سی سکھ سو ویدائیں ملتی تھی جیسے کی ہر طرح کا نشاہ بیڈی سیگریٹ اور یہاں تک کی موبائل فون بھی اس جیل کے اندر ایک اور جیل موجود تھا جسے ییلو کا نام دیا گیا تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پورے جیل میں دھوپ آتی تھی اور جو بھی قیدی دن میں صرف پانچ یا دس منٹ کے لیے دھوپ میں آنا چاہتا تھا اسے مجبوراں دھوپ کھانے کے بدلے پیسہ دینا پڑتا تھا اور جب دنیا کے سامنے یہ باتیں آئی کہ اس جیل کا پرشاشن پوری طرح سے برشٹا چار میں ڈوبا ہوا ہے تو وہاں پر ترن ایک گپتر ایڈ سینا دوارہ ماری گئی جس میں اندہ دند گولیاں چلی اور پرینام سوروپ سو سے جارہ قیدی اس میں مارے گئے جو لوگ مرے وہ صرف وہی تھے جو سینا کے آگے سرنڈر کر رہے تھے سن دوہجار دو میں اس جیل میں کام کر رہے پولیس سٹاف میں سے تیہتر پولیس آفیسرز کو آروپی مانا گیا اور ان سبی کو ایک سو چھپن سالوں کی سجا سنائی گئی اور سن دوہجار چودہ میں اس جیل کو پوری طرح سے توڑ دیا گیا ڈیویلس آئی لینڈ فرنچ گینہ کے تر سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور سمودر کے بیچوں بیچ بسا ہوا ہے دنیا کا سب سے گھاتک اور بدنام جیل جی ہاں اس جیل کا نام ہے ایلیڈو ڈابلے یا پھر اسے ڈیویل آئی لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شروعات میں یہ آئی لینڈ ایک فرنچ کولونی کی طرح استعمال کیا جاتا تھا لیکن دھیرے دھیرے اس آئی لینڈ پر سرکار دوارہ راجنیتک اپرادوں کو انجام دینے والے اپرادیوں کو یہاں رکھا جانے لگا مکہ روپ سے اس جیل کو سن اٹھ رہ سو باون سے اٹھ رہ سو تریپن کے بیچ استعمال کیا گیا تھا اس جیل کی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس آئی لینڈ کے چار اور ہمیشہ جان لے وہا شاکس کھومتی رہتی تھی اور یہاں سے بھاگنے والے کسی بھی انسان کا نام و نشان وہ یہاں نہیں چھوڑتی یہاں بند قیدیوں سے دن رات مزدوری کروائی جاتی انہیں رات کے سمیں بھی چھت کے نیچے نہیں رکھا جاتا اسی وجہ سے اس آئی لینڈ پر رہنے والے جانور بھی ان پر حملہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے اس جیل کے جیون میں کل اسی ہجار قیدی یہاں پر آئے لیکن ان اسی ہجار لوگوں میں سے لگ بھگ نا کے برابر ہی لوگ واپس جا پائے کیونکہ یہاں پر ایسی ایسی بھینکر بیماریاں فیل چکی تھی گندے کھانے اور چمکادروں کی وجہ سے کہ لوگ خود ہی دم توڑتے جا رہے تھے آج بھی یہ جیل آم لوگوں کے لیے پوری طرح سے بند ہے آپ اس زیش کے ہر جیل میں جا سکتے ہیں لیکن ڈیویل آئیلینڈز کے اس جیل میں نہیں ایچ ایم ایس جرسی اٹھنوی شتابدی کے اندر میں جب امریکہ سوطنترتہ کی لڑائی لڑ رہا تھا تب اس سمیں یہاں پر ہماری طرح بریٹش لوگوں کا راز تھا اور نیو یورک جیسا شہر بھی انہی کے قبجے میں تھا اور وہاں کے سوطنترتہ سینانیوں کو پریزنر آف وار بناگر بریٹش لوگ کہیں نہ کہیں بند کر دیتے تھے ان کی سنکھیہ ہجاروں لاکھوں میں تھی پورے امریکہ کی تقریباً سبھی جیل بھر چکی تھی اور اب مجبوراً بریٹش لوگوں نے بڑے بڑے جہازوں کو جیل بنا کر استعمال کرنا شروع کیا کنارے پر کھڑی خراب اور لاواری جہازوں کو ہیل کا نام دیا گیا اور ایسا ہی ایک جہاز تھا ایچ ایم ایس جرسی اس جہاز نے ایک سمیں میں ایک ہجار قیدیوں کو سنبھالا لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ ان قیدیوں کے ساتھ پورا دن ٹورچر کیا جاتا تھا نہ ہی انہیں کھانے کے لیے کھانا اور پینے کے لیے پانی دیا جاتا تھا اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ بریٹش لوگوں نے جان بوجھ کر ایسے جہازوں میں کئی جان لیوا بیماریاں فیلا دی تھی تاکہ اپنے آپ ہی یہ لوگ مر جائیں ایسے میں ایچ ایم ایس جرسی پر چار سو لوگ ایک سمیں پر رکھے جا سکتے تھے جبکہ ایک ہجار لوگ یہاں ٹھوس ٹھوس کر بھرے گئے حالات یہاں تک تھے کہ انہیں بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی تھی اس لئے مجبوراں کئی قیدیوں کو تو ڈیک کے نیچے بند کر کے رکھا گیا جہاں تک نہ ہی کوئی ہوا پہنچ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی دھوپ اور کرمیوں کے سمیں میں یہ جگہ سب سے زیادہ گرم اور تھنڈ کے سمیں میں حد سے زیادہ تھنڈی ہو جاتی تھی سب ہی قیدیوں کے سامنے دو آپشنز تھے پہلی وہ آرام سے اس جہاز سے باہر جائیں اور بریٹیش آرمی کو جوئن کر لیں لیکن بہت سے لوگ اسے ماننے سے انکار کر گئے اس لئے اب ان کے سامنے صرف موت ہی تھی کل ملا کر ان جہازوں میں سوار اتنے لوگوں کی موت ہوئی جتنی ہتھیاروں کے بل پر بھی بریٹیش لوگ امریکی سینکوں کی نہیں کر پائے ہال اپریزم ویت نام اس جیل کو ہینوئی ہلٹن جیل کے نام سے بھی چانا چاہتا ہے اور ایک سمیہ پر یہ بہت زیادہ شاہی جیل ہوا کرتی تھی لیکن یہ شاہیپن تب تک ہی تھا جب تک اس میں سمیت سنکھیا میں قیدی موجود تھے جیسے جیسے اس میں قیدیوں کی سنکھیا بڑھتی گئی ویسے ویت نامی سرگار نے اپنا روپ دکھانا شروع کر دیا اس میں بند امریکی سینکوں کو اس طریقے سے ٹورچر کیا جاتا تھا کہ وہ بس کسی طرح اپنے دیش کا راج اگل دیں اس میں بند قیدیوں کو ہمیشہ لوہے کے کنڈوں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا اور یہ کنڈے اتنے ٹائٹ ہوتے تھے کہ کئی بار تو وہ کنڈے قیدیوں کے شریر میں گھج جاتے تھے اس کے اوپر ویت نامی سرکار جیل میں کوکروچ اور چوہوں کو چھوڑ دیتی تھی تاکہ یہ جانور بھی قیدیوں پر اپنا ہاتھ ساف کر سکیں کبھی کبار ان قیدیوں کو کھانا دیا جاتا تھا اور جب بھی کھانا دیا جاتا تو اس میں بھی ادھکاری پتھر اور مٹی ملا دیتے تھے ایک چھے فوٹ لمبے قیدی نے اس جیل سے بھاگنے کی کوشش کی جسے پگڑ کر ایک چار فوٹ لمبی اور چار فوٹ چوڑی سیل میں پورے چوتیس دنوں کے لیے بند کر کے رکھ دیا گیا اگر آج آپ ویت نامی سرکار سے ان سب سوالوں کا جواں مانگے گے تو وہ آپ کو منا کر دے گی کیوں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن اصل سچ پوری دنیا جانتی ہے کھر پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ کرشنا آچاریا کو ان کمنٹ پک می ٹو گیٹ ای شاؤٹ آؤٹی نیکسٹ ویڈیو آپ کو ہی ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد